امریکی ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں لگائی گئی پابندیاں ہٹا کر کشمیریوں کے بنیادی حقوق فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے امریکی ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں لگائی گئی پابندیاں ہچانے کا مطالبہ کیا جو بائیڈن نے بھارت سے کہا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے فوری ضروری اقدامات اٹھائیں انہوں نے شہریت اور ریجسٹریشن کے متنازع قوانین کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو بائیڈن کی پولیسی پیپر میں دیگر ممالک میں مسلم کمیونٹیز کے ساتھ ہونے والے مظالم کو بھی روکنے کا مطالبہ کیا گیا بیان پر بھارتی امریکی گروپ کو آگ لگ گئی اور انہوں نے اس پر نظر سانی کی درخواست کی جس کا جو بائیڈن کی ٹیم نے کوئی جواب نہیں دیا